پہلی دفعہ ہم نے اپنے دوست رفیق غزنوی کو سنا اور ٹھومریک آ رہے تھے پہلی دفعہ موسیقی کا احساس پیدا ہوا اس کے بعد پھر کچھ تھوڑی بہت ہم نے کوشش اقتصابی طور پر کوشش کی کہ اس کے اثرار و ضموض سمجھ میں آئے پھر کئی دفعہ یہ ہوا کہ عام طور سے یہ گرمیوں کی شکٹیوں میں رفیق خرشید انور اور ہم ساتھ چلے جائے کرتے تھے پہاڑ پہ اور یہ گایا کرتے تھے ہم سنا کرتے تھے کچھ ہوتے تو اس میدان سے تو ہمیں دلچسپی رہی ہے شروع سے مذہبیات کا میں عرض کر چکا ہوں کہ بسوں قرآن کا درس سنا ہے حبیر عبراہیم میر سے پھر کالیج کے زمانے میرا مضبون تھا رہی اور ایم اے میں تو ایک پرچائی ہوتا ہے قرآن اور حدیث کا اب جیل خانے میں اس کا یعیاد دوبارہ اس لیے ہوا کہ جیل خانے میں کوئی کتاب گاؤز کی اجازت نہیں تھی لیکن صرف قرآن شریف کی اجازت تھی تو چار مہیں نے تو ان دوبارہ استیاب سے پڑھا اور تصور سے البتہ زیادہ واسطہ رہا ہے اس لیے کہ ایک تو ہمارے عدب کا مہتی بیش قیمت حصہ ہے اور دوسرے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اعتبار سے صوفیاء جو تھے ان کا نقطہ نظر چونکہ مادت ہے وجود کا نقطہ نظر ہے ایک حد تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے اعتبار سے بہت ہی کنسسٹنٹ اور بہت ہی سائیٹیفک یعنی اپنے اعتبار سے اس لفتہ نظر سے لوگ تھے دوسرے یہ ہے کہ جو منافقت ہیں اور جو وزاداریاں اور دنیا داریاں مولوی کے مذہب میں ہیں وہ ان کے مذہب میں نہیں ہیں اس وجہ سے ان سے تعلق پر خاطر بہت قریبی رہا ہے دوسرے جو میدان ہیں مصوری اور باقی فنون جو ہیں ان سے بالک ہونے کے بعد مختلف صورتوں میں باستہ رہا ہے کبھی آرڈ کانسل کی وجہ سے کبھی ہمارے دوستوں میں شامل ہیں بیشتر مصور کچھ مثال کے طور پر اس کی اعتداء تو چختائی صاحب سے ہوئی اس لیے کہ یہ جو صورتی صاحب کا حلقہ تھا اس میں وہ بھی شامل تھے تو اس وجہ سے ان ساری چیزوں سے لگاؤتا رہا ہے لیکن یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ اس میں کسی میں ہم کو اتنی بصیرت حاصل ہوئی کہ ہم اسے پوری طریقے سے اپنا سکتے یا اس پہ کوئی پورا عبور حاصل کر سکتے البتہ تماشبین کے اعتبار سے ان سبی فنون سے کسی نہ کسی حد تک حضر اندوز بھی ہوئے ہیں اور استفادہ بھی کیا ہے اور شاعری میں اس کو ناخل بھی کیا ہے کسی حد تک میں یہ پوچھنے کی جدارت کروں گا کہ آپ نے فکشن بھی پڑھا ہوگا بچپن میں کون سا فکشن پڑھا پھر بالغ ہونے کے بعد پھر اپنی طریق کے دمانے میں میں آرز کرتا ہوں بچپن میں تو جیسے میں نے ارز کیا تھا شارل کے سب نوولے پڑھیں پسانہ آزاد پڑھا تلس میں خوشنگا پڑھا یہ چیزیں تو چونکہ وہ اس کتاب اس دکان سے مل جاتی تھی لیکن یہ ایک عام جو تھے کی چھپکے کرنے پڑھتے تھے اس لیے کو زمانے میں ناویل وغیرہ پڑھنا کوئی شریف آنا بات نہیں سمجھ جاتی تھی چنانچہ چھٹی ساتویں جماعت تک تو ہم یہ پڑھتے رہے یعنی جن کو ہم اپنا کلاسیکی عدب کہتے ہیں نصر کا فکشن کا وہ تو ہم چھٹی ساتویں آٹھویں جماعت تک وہ تو ہم قریب قریب سب پڑھ چکے تھے پھر یہ ہوا کہ ہمارے جو والد کے منشی تھے یعنی جو خزانچی بھی تھے اور اپنا جیب خرچ اور کتابوں کے پیسے جو تھے انہی سے ملتے تھے ایک دن کسی بات پر ان سے اختلاف رائے ہو گیا تو انہوں نے کہا اچھا ہم تمہاری شکایت کریں گے انہوں نے ہمارے ابب سے شکایت کر دی کہ یہ ناول پڑھتے ہیں چنانچہ ہماری پیشی ہوئی انہوں نے کہا یہ ناول پڑھتے ہو کہنے کیا پڑھتے ہیں کہنے کیا پڑھتے ہیں کہنے کیا پڑھتے ہیں یہ شرر سرشاہر کہنے کیا یہ بھی اچھی چیز ہے لیکن دیکھیں بلدو ناول پڑھنے کی بجائے انگریزی ناول پڑھا ناول پڑھنا چاہیے لیکن یہ بلدو کے ناول میں سے اچھے نہیں ہے انگریزی پڑھنا شروع کریں اس کے بعد انگریزی فکشن شروع کی سب سے پہلے ہم نے ڈکنز پڑھا آٹھویں جماعت آٹھویں یعنمی جماعت پھر وہ زمانے میں چرچہ تھا رائیڈر ایگرڈ اور یہ رومنٹک نوولز اور وہ کارنڈائل اور وہ جسوسی کہانیاں وہ پڑھیں پھر کالیج میں آکے تو چونکہ فکشن کا ایک پیپر ہی تھا تو اس میں تو سارے یورپ کا جو فکشن ہے ٹال سٹائے سے لے کے آر ڈی تک وہ قریب قریب چنانچہ مجھے اس سے کافی شغب رہا ہے اور اب بھی ہے خاص طور سے تین چاہ جو بڑے خاص طور پر ٹال سٹائے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے غالبین بارہ دفعہ پڑھا ہے دس دفعہ تو ضرور پڑھا ہے اچھا وہ یہ دلچسپی قائم ہے اب بھی قائم ہے فیض صاحب ایک بات میں یوں ہی پوچھا گزارش کرنا چاہوں گا کہ سینتالیس کے بعد جب یہ پاکستان بنا ہے تو ہمارے قومیت کے تصور پاکستانی ایسی ایسے سے کچھ فرق آ گیا ہے یا یا کیا پیدا ہوگا ہے بعض لوگ اس پہ اکثر نکتہ چین ہوتے ہیں بحث کرتے ہیں کہ جو پاکستانی قومیت کے تصور ہے وہ کیا ہے اور وہ کس طرح نکلتا ہے بھئی اس پہ ہمارا کہنا تو کوئی سندھ نہیں ہے اس لئے ہمارے لئے تو سندھ آ رہی یہ تو اہل سیاست جو ہیں یہ بہتر جانتے ہیں ہم ذاتی طور سے یہ سمجھتے ہیں لائن تو آپ لوگ دینے والے ہیں جنابا ہم تو یہی لینے ذاتی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں لکھ بھی چکا ہوں اسے جا کہ سن سنتالیس تک پاکستانی قوم تو کوئی نہیں تھی اس لئے پاکستانی ملک کوئی نہیں تھا چونکہ ملک نہیں تھا اس لئے قوم بھی نہیں تھی اس وقت تو جو تصورات تھے پاکستان کے مسلمانوں کے وہ دو اسطلعہیں تھیں ایک تو ہندوستانی مسلمان جو کہ اپنے آپ کو علاق قوم کہتے تھے لیکن وہ اس میں تو ہندوستان پاکستان دونوں کے مسلمان شامل تھے اس لئے وہ پاکستانی قوم تو نہیں تھی دوسرے جس جس علاقے میں لوگ رہتے تھے وہ اپنے اپنے علاقے سے منصوب تھے یعنی پنجابی اور سندھی اور بلوچی اور پتھان پاکستانی قوم کی تو ظاہر ہے کوئی اس وقت تک تفلیق نہیں ہوئی تھی اس لئے کہ پاکستانی موجود نہیں تھی پاکستانی قوم کہاں سے آ جاتی جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سب سے پہلا کام یہ تھا کیونکہ ہمیں تو خام مسالہ ملا تھا پاکستانی قوم میں کوئی ایک قوم تو صدیوں میں یا کم از کم قرموں میں اس کا ارتقاء ہوتا ہے بنی بنائی قوم تو نہیں پیدا ہوتی تو پہلا کام یہ تھا کہ ہم اس قومیت کی کچھ تفسیر اس کی کوئی تعریف اس کی کوئی منزل اس کا کوئی راستہ مقرر کرتے لیکن ہوا یہ ہے کہ ہم اور قصوں میں الجا رہے ہیں بجا وزارتوں میں اور سزارتوں میں اور گھونتیں بنانے میں اور گھونتیں توڑنے میں اور اس طرف نہ تو ہمارے اہل نظر نے زیادہ توجہ کی نہ اہل سیاست نے زیادہ توجہ کی نتیجہ یہ ہے کہ آج ستہائیس اٹھائیس برس کے بعد ابھی تک یہ بحث چل رہی ہے کہ پاکستانی قومیت کیا ہے پاکستانی قومیت کیا نہیں ہے ہماری نظر میں تو پاکستانی قومیت بلکل واضح ہے کہ جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں وہ پاکستان کی قوم ہیں ان میں پنجابی بھی ہیں اور زندی بھی ہیں اور بلوچی بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں لیکن جو لوگ بستے ہیں وہ بھی آپ کی قوم ہیں اب سوال یہ ہے کہ اس قوم کی جو مختلف اس کے تقسیمیں ہیں کہ بلوچی ہیں زندی ہیں پنجابی ہیں پتھان ہیں اور دوسرے لوگ ہیں جن کی زبانیں مالاکہ لگ ہیں جن کی رسم اور رواج میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے اس میں قومیت کا ایک بنا ہوا ایک مکمل طریقے سے ایک احساس کس طریقے سے پیدا کیا جائے تو یہ لے سیاست کا کام ہے مرسوط میرے اپنے ذمہ دولکل واضح ہے کہ بھی جو کچھ پاکستان میں بستا ہے وہ پاکستانی قوم ہے اس قوم کو منذبت کس طریقے سے کرنا ہے ان کو کس رستے پہ چلانا ہے اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں لوگوں کی اپنی رائے ہیں اس سے جو میرے ذہن میں خیال آتا تھا وہ یہ تھا کہ جب ہم سن انیس سو پیسٹھ میں ہندوستان کے ساتھ نبرتہ آزما ہوئے یہ چکو جگڑا ہوئے تو بہت سے لوگوں نے اس سلسلے میں بہت سی باتیں کی ریڈیو سے اخبارات سے اور سے اس سلسلے میں بات لوگوں نے کہنا ہے کہ آپ نے کوئی اپنی عواضی بات کھل کے اس سلسلے میں نہیں کہی تھی وہ معلوم نہیں کہی تو ہوگی ضرور لیکن وہ ہم تک شاید نہ پہنچی ہو بھائی بات یہ ہے کہ اول تو یہ جنگ جو تھی سن سٹھ کی یہ ہم نے تو نہیں کی تھی جی بلکل ٹھیک ایو خانے کی تھی جی اس کے بعد جو سن ستر کی جنگ ہوئی ایکت میں وہ بھی ہم نے نہیں تو یا یا خانے کی تھی اس لیے یہ تو صحیح ہے کہ جنگ ہو جائے تو اپنے وطن کا دفاع تو لازم ہو جاتا ہے اس حد تک تو ہر کسی کو اپنے وطن کے دفاع کے لیے جس حد تک اسے بن پڑتا ہے اسے کچھ کچھ کرنا ہی چاہیے اور چنانچہ اس میں ہم بھی شامل تھے سب ہی لوگ شامل تھے لیکن مجھے چونکہ اس جنگ سے بنیادی طور پر اختلاف تھا کہ یہ حالات اس قسم کے پیدا کیے گئے ہیں ادھر بھی ادھر بھی کہ وہاں بھی نامعقول لوگ ہیں اس قسم کے جنہوں نے کے اپنی کسی غرض سے یہ قصہ کھڑا کیا ہے اور یہاں بھی کچھ کوتہ بھی ان لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس قسم کے حالات پیدا کی ہیں تو سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اس سے اختلاف تھا اس لیے ہم اس میں کیا کہتے ہیں سمائے اس کے کہ بھی اپنے وطن کی فاصل کرو اس میں ہم شامل رہے ہیں مجھے کچھ ایسا احساس ہو رہا ہے کہ آپ دیکھئے دیر سے ہم نے آپ کو یہاں بٹھایا ہوا تھک نہیں گئے ہیں اور یہ گویا احجاز مٹالوی صاحب کا چیرہ مجھے بتا رہا ہے تو بس میرا خیال ہے بار عاموں کا کچھ بیان ہو جائے آپ اتنے بڑے شائر ہیں آپ کو ہم نے آج شام گھیر رکھا ہے تو شیر کی گفتگو کچھ میرے خیال میں کم ہوئی بہت کم ہوئی میں نے سن رکھا ہے کہ آپ کی مشہور نظم جس کا عنوان تنہائی ہے اس زمانے کی یادگار ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت خوشکوار زمانہ ہے آپ کی زندگی میں عمرہ سر میں مولمی کا زمانہ تو اس کے بارے میں سنا گیا ہے جو آپ کی اپنی بتائی ہوئی روایت سے وابستہ کیا جاتا ہے کہ اس نظم کا پہلا مصرہ دراصل تھرڈ کلاس کے یا انٹر کلاس کے کسی ڈبے میں آپ پر وارد ہوا تھا جو ٹھسا ٹھس بھرا ہوا تھا اور کوئی شخص آتا تھا تو اندر کے مسافروں کی طبیعت گراں ہو جاتی تھی کہ اب یہ بھی اس ڈبے میں گز جائے گا جس کی منظر میں آپ پر یہ مصرہ وارد ہوا کہ پھر کوئی آیا دل ازار نہیں کوئی نہیں اگر یہ روایت درست ہے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نظم جس طرح شاعر کے ذہن میں جنم لیتی ہے اس کا ایک اپنا میکینکس ہوتے ہیں اس کا ایک اپنا ڈائنیمک پروسس ہوتا ہے اور کوئی لازم نہیں کہ نظم جب شروع ہو اور جہاں ختم ہو تو جو دائرہ وہ گھیرے اور جو رقبہ واردات ہو جو فریز میں مستحار لے رہا ہوں ناگی صاحب سے وہ کدھر کو نکل جائے اس واسطے سے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کی بیشتر نظمیں سیاسی نظمیں جن کو کہا جاتا ہے یہ جن میں عشق کا یعنی کسی محبوبہ کے عشق کا ذکر کم ہے بلکہ اپنے سماجی شعور کا احساس زیادہ ہے ان نظموں کا تارو پوت کس طرح آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا رہا ہے یہ اس کا کوئی ایک صورت تو نہیں ہے عامتہ سے ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک تو جیل خانے کی نظمیں اس میں تظہر ہے کہ سب سے زیادہ مضبون جو ذہن پر تاریخ ہو تو جیل خانہ تھا اور اس جیل خانے سے اتدار کسی نظم کی یوں ہوئی مثال کے طور سے کہ نظام میں موسیقی